اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون فی السرائی والذرائی والکازمین الغیض فلعافینا عنی الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ نظیم اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کی خاص مدہہ اور تعریف ذکر فرمائی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ بڑی موچی اور خاص صفت ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جب تمہارے کسی بھائی سے خطا ہو جائے لغزش ہو جائے تو اس کے لئے ستر عذر پیدا کیا کرو اور اپنے دل کو سمجھایا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ فلان وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے رشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں غصے کو پینے والے ارشاد فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں ایک دفعہ ان کی باندی ان کو وضوح کرا رہی تھی غلطی سے لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا جس کی ورد سے ان کا مو زخمی ہو گیا تو انہوں نے تیز نکاح سے باندی کی طرف دیکھا کہ اس کی غلطی تھی وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والقاظمین الغعیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا اس نے پھر آگے پڑھا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آپ نے فرمایا کہ تجھے اللہ معاف کرے اور میں نے تجھ کو معاف کر دیا اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو آپ نے فرمایا کہ تُو آزاد ہے ایک مرتبہ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مہمان کے لئے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرہ ہوا لارا تھا وہ ان کے چھوٹے بیٹے کے سر پہ گر گیا اور اس صدمے کی برہ سے وہ بیٹا مر گیا تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ تُو آزاد ہے اور خود بچے کی تجھے تکفین کے اندر مجھگول ہو گیا تو میرے عزیز دوستوں میری محترم بہنوں ہمیں بھی اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے کیونکہ غصے کو جاری کرنا اور اپنے حواس پر قابو نہ پانا یہ انسان کو ندامت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی تو غصہ آ جانا ایک الگ چیز ہے اور غصے کو جاری کر دینا اور غصے پر بلا تعامل عمل کر لینا یہ انسان کو ندامت کے اندر مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کا پینے والا بنائے اور اپنی مرضیات میں اپنے پسندیدہ کاموں کے اندر مجھول فرمائے آمین